اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیا ہانچال ہے آپ سب کے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اپنی سہری کی روٹین کہ میں کیا کرتی ہوں اپنی سہری رائے میں اور کیسے کیسے کام کو منیج کیا جاتا ہے تو چلے آج آپ دیکھیں گا میرے ساتھ اور یہاں میں میں نے سب سے پہلے کیٹل آن کر دی ہے اور ہمارے ہاں چائے جو ہے وہ یہی والی پی جاتی ہے کیٹل کی مطلب دم والی چائے جوتی ہے تو مکس والی جو ہے وہ ہمارے ہاں کوئی بھی نہیں پیتا کیونکہ یہاں پہ ہمیں سب کو یہی عادت ہے پینے کی اور یہی والی اچھی لگ رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ یہ کہ میں نے وہ کر دی ہے اور ساتھ میں پلیٹس وغیرہ نکال رہی ہوں کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اوپر کے گام ہو جائے میں تو پھر اینڈ کا ہوتا ہے کہ آپ کو پھنگ وغیرہ کا کر لو اور پھر بس سرونگ کرنی ہوتی ہے تو میرا یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ پلیٹس وغیرہ سب سیٹ کر دیتی ہیں ٹیبل پر اور پھر ہوتا ہے کہ یہاں سے رام سے مطلب ایک تسلی سے ہو جاتی کہ ہاں جی سب سیٹ ہے اور یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم راکہ میں مل کے ہی کرتے ہیں میں بھی کر لیتی ہوں یا پھر یہ کہ زیادر امی کر دیتی ہیں ٹیبل سیٹنگ وغیرہ جو ہے نا یہ سب وہ ہی دیکھتی ہیں اور جیسے پانی بھی رکھنا اور یہ سب جو ہوتا ہے یہ سب ہم ہی دیکھ لیتی ہیں ماشاءاللہ سے نا تو اس میں یاد سے مجھے کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہوتی تو بھی میں سیٹ کر دیتی ہوں میرے پاس ٹائم ہوتا ہے جیسے کہ سہری سے تھوڑا پہلے تو میں کر دیتی ہوں وانا پھر یہ کہ امی کر رہی ہوتی ہیں تو اس طرح ہوتا ہے تو الحمدلہ یہ کہ مل کے کام کا پتہ نہیں چلتا نا جب مل کے کام ہو رہا ہوں تو اب میں جو ہوں ساتھ ہملک سہری میں دہی کے ساتھ چینی بھی لیتے ہیں تو ساتھ ہم میں یہ بھی رکھ دوں گی چینی اور دہی کیونکہ ہمارے ہاں یہ کونسپٹ ہے کہ سہری میں جو ہے وہ لازمی دہی چینی کھانے چاہیے صحیح کہ پیاس نہیں لگتی نا سارا دن جو ہے وہ اچھا گزر جاتا ہے پیاس کا اتنا فیلنگ بھی ہوتی یہاں پہ یہاں پہ اتنی گرمی نہیں ہے اچھا موسم چل رہا ہے کبھی تو رات میں مائنس میں بھی چل رہتا ہے یا دن میں ہی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ فلیکشویشن سین اپریشن میں مطلب دن میں ہوتا ہے کہ پلس میں بھی چل گیا ہوتا ہے ٹوالف تھرٹین اس طرح اور رات میں مائنس زیرو اس طرح چل رہا ہوتا ہے تو اچھا یہ موسم ہے ایسا جتنا روزے کا بتا نہیں چلتا روزے بھی بلکہ یہاں پہ تقریباً کہلے پنترہ گھنٹے کا چل رہا ہے یہاں پہ گرمیاں جب تھی جیسے جون تھی تو پھر تو یہاں پہ تقریباً اٹھارہ گھنٹے تک چل رہتا تھا روزہ اٹھارہ رات کے جیسے کہلے کہ دس بجے کھلتا تھا روزہ نا تو وہ کافی لمبا لگتا تھا پر اب یہ ساڑھے آٹھ کھل جاتا ہے ایٹھ ٹھاڑی فائیو ٹھاڑی سیور اس طرح نا مطلب اس ٹائم کے یہ کچھ بناو سپیشلی تھی یہ میں رات میں ہی بنا کر رکھ لی تھی افتاری سے فاری گھو کہ میں نے فٹا فٹی بوجیا بنا لی کمین کا کہ چلے یہ بھی آپ میں دکھاتی ہوں بہت آسان ہے بس اوائل میں میں نے زیرہ ڈال ہے کلونچی ڈالی ہے ساتھ میں میں نے اس میں حلدی ڈال دینی ہے لال مرچ ڈال دینی ہے اور نمک اور کٹی لال مرچ چھوڑی سی یہ ڈال دیں گے اور بس اس کو تھوڑا سم ٹھائی کریں گے اس میں چمچ لانے کیونکہ اس کو زیادہ دینی رکھنا ہے وہ فٹا فٹا مسالہ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو بس یہ کہ تھوڑا سا اس کو فرائی کریں گے اور ساتھ یہ دیکھیں آلو میں نے پتلے پتلے جہاں کٹے ہوتے تھوڑے کیوب فارمیلہ تو وہ میں اس میں ڈال دوں گی ہلکا سا اس میں چمچ لائیں گے اور پانی ڈال دیں گے کوئی کالی جو ہے کیا کہتے ہیں گرین ویڈ جو غیرہ جو ہے وہ کوئی چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ بہت مزک بنتی ہے تو وہ ٹرائی کیجئے گا آپ لوگ ظاہر ہے بناتے تو ہوں گے لیکن اگر اس ٹائل سے نہیں بناتے تو ضرور ٹرائی کرنا اور یہ دیکھیں جی مزہدار سی بجیاں ہو گئی یہ ریڈی یہ دیکھیں جی کتنی مزہدار لگی ہے اور پراتھوں کے ساتھ تو بیسی بڑے مزک لگتی ہے چلیں جی اب ریڈی کر لیتے ہیں سحری کا مین کام جس کے بغیرے تو سحری کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی وہ ہے پراتھے اور یہاں پہ میں نے سٹارٹ کر دی ہے پراتھے بنانے گرین ویڈی ہوتا ہے کہ ہم لوگ پراتھے کھاتے ہیں ایک ہی میں ایک ہی میں ہوسبن کھاتے ہیں اور ایک ہی بامی کے لئے مناتے ہوں اور ابو کا بھی ایک ہی پراتھا بنتا ہے لیکن ابو کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے پراتھا اور ساتھ ایک ساتھی روٹی جوٹی چھوٹی سمان کے لئے وہ بناتی ہیں تو وہ پھر دونوں کو جوڑ کے تو وہ پھر اس طرح کھاتے ہیں بس اب وہ پیسے ہے سٹائل کھانے کا نا تو بس یہ ہے کہ ایک ایک میں جو گنانا ہوتا ہے تو بس یہ ہم نا وہ بنا رہی ہوں اور ابھی آپ کو بتاؤں گی کہ میں کس طریقے سے بناتی ہوں پراتے جو ہیں وہ ہر ایک ہے وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سٹائل سے بناتے ہیں ہر ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے لیکن یہ پی اگر جو آج میں آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہی ہوں سٹائل اگر آپ نے یہ نہیں ٹرائی کیا تو آپ لوگ بھی کرنا ٹرائی کافی اچھے بن جاتے ہیں اور بلکل نہ فلیک کی سر کہہ لیں کہ بلکل پراتہ بنتا ہے اور اس کے جو وال ہوتے ہیں وہ الادہ الادہ سے نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کے پرز جو ہوتے ہیں چاہ کہتے ہیں آپ لوگ جو بھی میں تو یہ کہتے ہوں وال یا پرز جو بھی ہے تو بہت یعنی کہ الادہ الادہ سے نظر آتے ہیں تو آپ کو دیکھئے کہ میں آپ کو بتاؤں گی اور یہاں پہ جو ہے وہ میں دودھ پی درم کا نکلے رکھ رہی ہوں کیونکہ ساتھ میں کھائی جائے گی پھینی اور پھینی بھی یہ کہ ہم لوگ کچھ دنوں میں کبھی کبھی دل چاہے تو نکال لیتے ہیں روز کا نہیں ہوتا پھینی کا ہم لوگوں کے ہاں کھانے کا لیکن یہ کہ کبھی کبھی دل چاہے تو اس طرح نکال لیتے ہیں کھانے کے لیے اور ساتھ میں یہاں پہ میں نے کپس بھی ریڈی کر دیا ہے چائے کے لیے اور سہری کا یہ کہ سہری کا تو آپ دیکھیں ایک اپنے ہی مزہ ہوتا ہے مطلب ایک رونک اس کے لیتا ہی ہوتی ہے حالانکہ دیکھیں سپیشلی ہم لوگ جیسے اس میں آرام سے اٹھتے ہیں اور پھر یہ سہری کا سارا تمام کرتے ہیں اس کی ایک اپنی رونک ہے کہ اپنی ایک اس کی برکت ہے تو یہ کہ عام دنوں میں دیکھیں ہم کبھی بھی نہیں دل چاہے گا کہ اٹھیں گے برکتوں کا مہینہ ہے اس کی علیہ دے ہی مرشو ماشاءاللہ سے رونک ہوتی ہے ایک مزہ آ رہا ہوتا ہے ایک طرح سے لگ رہا ہوتا ہے ایک فیسٹیول سا ایک کو چل رہا ہے تو بس وہی ہوتا ہے کہ عبادتیں بھی چل رہی ہیں ساتھ میں کھانے بھی چل رہی ہیں تو ایک علیہ دے ہی اس کی برکت ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا کریں انشاءاللہ اللہ تعالی سب کی دعائیں جو ہے وہ قبول فرمائے اور جو جو جس جس کی دعا ہے اللہ تعالی سب کی دعا جو ہے وہ قبول فرمائے اس مہینے میں تو بس یہی ہے میری بھی دعا کہ اللہ تعالی جو ہے وہ پیر سے رکھے اور پھر یہ جو سپیشلی کرونا نے آج کل مسئیبہ ڈالی بھی ہے پاکستانہ بھی کتنا زیادہ پھیل رہا ہے کرونا تو بس یہ ہے میری دعا کہ ہر جگہ ہی سے یہ اس کا خاتمہ ہو جائے اور بس یہ کی دوبارہ سے اللہ تعالی وہی والے دن واپس لے آئے کہ جو ہم پہلے بھی آرسے آرام سے سکون سے گھومتے تھے کوئی ماسک کی ٹینشن نہیں کچھ نہیں آرام سے جی بیک پکڑ اور باہر نکل گئے اب تو یہ ہوتا ہے کہ ماسک تو ماسٹ ہے اس کی بغیر تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے یہ بھی زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہوئے کہ اس کے بغیر تو جائے نہیں سکتے بس یہ ہے کہ اللہ تعالی خیال کے دن لے کر آئے سب کے لئے اور آپ کو دیکھ رہے ہیں میں کیسے بنا رہی ہوں سازت پراتے اور جیسے میں نے اس میں جو ہے اس کو کھولا اس میں پورے پہ لگایا کی اور اس کے بعد پھر اس پہ تھوڑا سا خوشکہ ڈال دیا اس کو حاف پلٹ دیا پھر خوشکہ لگایا پھر اس کو کلٹا اور پھر اس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگی جیسے اس میں نے بنایا تو آپ کو اس طرح ضرور بنائیں گا اور اگر آپ اس مہترک سے نہیں بناتے تو اسے بہت اچھے بنتے ہیں اور اگر آپ نے بنایا اور میرے پراتے سپیشلی گھر میں کافی پسند ہے سب کو یہ میں خود نہیں کہہ رہی اسے گھر والے کھتے ہیں لیکن یہ کہ سب بہت شوق سے کھاتے ہیں کہتے ہیں بہت مطلب ہوتے ہیں یعنی صافت بھی ہوتا ہے اور خستہ خستہ سب ہوتا ہے تو آپ کو بھی ٹرائے کرنا اسے جسے اب میں اس کو سیکھنے لگی ہوں اور ساتھ میں میں نے آلو کی وجیاں بھی کرم ہونے کے لئے بھی رکھتی ہے اور آج میں آملیٹ مہارا نہیں بنا رہی ہے انڈا وغیرہ کوئی تو کیونکہ یہ ہوتا ہے کبھی پھینی وغیرہ کھانی ہو تو پھر میں انڈا نہیں بناتی ساتھ میں تو اس طرح ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ چل رہا ہوتا ہے کبھی کسی دن آملیٹ بنا لیا کسی دن جوتا ہے انڈا ڈالا ٹائبو بنا لیا کسی دن بوائل کر لیا اس طرح ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کبھی فرائی بھی کر لیتا ہے کیونکہ ایک ہی روست تو نہیں کھائی جاتا ہے یہ کسی دن کھائی جاتا ہے تو وہ پھر اچھی لگتی ہے اچھا ایک اور ہے کہ آپ کو بتاتی ہوں وہ یہ کہ اب یہ جو آلو کی بوجیہ میں نے بنای ہے تو میں کیا کرتی ہوں جیس سے آج میں نے یہ بنا لیا سیری میں تو اب میں کیا کروں کہ اکلے دن میں اس کو پیٹیز میں بھڑنا ہے آئے ہوئے اس سے مزے کے لگتے ہیں اپنوں پر ٹائے کرنا کافی شوق سے کھائے جاتے ہیں یہ آلو کے جیسے پیٹیز ہوتے ہیں کیونکہ دیکھیں چکن وغیرات ہمیں دوسی چیزوں میں بھی ڈالی رہے ہوتے ہیں کیمہ بھی ہوتا ہے سموسم میں تو یہ جو آلو بھڑتے ہیں یہ جو بوجیہ والے آلو ہوتے ہیں یہ آپ کبھی پیٹیز میں بھڑ کے دیکھنا اور پھر مجھے دعائیں دینا دیکھنا کیا زبردست رکھتے ہوں مزہدار اور یہ دیکھیں جی ہو گیا ہے مزہدار سا پرانٹھا کمپلیٹ اور آپ کے دنے ڈال دیں دے ہوتپورٹ میں اور اب یہ دیکھیں یہ ہو گیا ریڈی ہے کہ نہیں پھر مزہدار سا لگ رہا اور ہو گئی ہے سہری کی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہمارا اور یہاں پہ یہ کہ میں بھی سٹارٹ کر دوں گی کھانا بس یہ ہوتا ہے نا کہ فیملی کے ساتھ بھی مل کے جہاں بیٹھتے ہیں اور یہ کٹھے کھانا اور ایک سب اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں جی اب ساتھ میں نے دہی چینی بھی ریڈی کر دی ہے اور سہری میں تو اس ٹائم یہ ہی چل رہا ہوتا ہے فٹا فٹ ہم لوگ کھان رہے ہوتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ ٹائم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنا ٹائم رہ گیا کتنا رہ گیا یہ سب چل رہا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں آپ کو پراتے سے فیل ہو رہا ہوگا کہ اس کے بل کیسے علیدہ علیدہ آ رہے ہیں میں کوئی ٹچ ہی کرو تو علیدہ علیدہ سے اس کے نکلنا چروع ہو جاتے ہیں پرٹنا تو آپ لوگوں کو ٹائم کیننا یہ ضرور یہ بلا میتھڈ اور مجھے ضرور بتانا فیڈ بیک دیجئے گا کہ اگر آپ مجھ سے ٹائم کیے تو آپ کو کیسے لگے پسند آئے اور ساتھ میں یہ کہ میں نے پھینی کا بھی اس میں ڈال رہی ہوں اس میں بھی ریڈی کر رہی ہوں اور پھینی کا یہ کہ یہاں پہ ہم دولا کافی ورائیٹی مل جاتی ہے اور یہ سب پاکستان سے آتی ہے اور یہاں پہ سچ کوئی مسکانی کے کوئی چیز نہ ملتی ہو ہر چیز مل جاتی ہے پاکستان کی جیسے ہوتی ہیں تو یہ ہے ایک طرح سے فائدہ یہاں پہ مل جاتے ہر چیز اور یہ دیکھیں جی کچن کا حال کیا ہوتا ہے سیری کے بعد یا پھر افتاری کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ہر طرف برتن برتن اور ڈونگے اور یہ سب خوب گندہ وہ ہوتا ہے اور یہ دیکھیں جی اور یہاں پہ میں نے کیا کیا آپ ڈیش واشر جو ہے وہ میں لگاؤں گی برتن اور اب مکاؤں گی یہ سارا سیاپا یہ بھی یہ کہ کام ہوتا ہے ہر ٹائم کھانے کے بعد کچن کو صاف کرنا اور یہ کہ سب خوب گندہ اور یہ دیکھیں جی یہ سب لگ گئی ہیں برتن اس کے اندر اور کچن بھی میرا ہو گیا ہے ماشاءاللہ صرف چم چم اور مجھے تو تب ہی تو صلی ہوتی ہے جب میں کچن بلکل صاف کر دیتی ہوں اور بلکل چمکا دیتی ہوں بیس سن ہر چیز تو پہ مجھے تو صلی ہوتی ہے کہ ہاں جی اب سب کام ہو گیا ہے ختم اور اب میں آگئی ہوں نماز کے لئے فجر کی نماز پڑھیں گے قرآن پڑھوں گی اور اس کے بعد میں سو جاؤں گی اور یہ ہی تھی میری سہری روٹین امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی یہ ہی تک تھا میرے آج کا ولوگ اپنے بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا تینکس اللہٹ پر واشنگ ٹیک کیر سٹے بلیسٹ اللہ حافظ تینکس